محمد طاہر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دروت پڑھ دیجئے محمد شب عشور ہے شب احیاء ہے شب گریہ اوزاری ہے شب عمادگی ہے آج کی شب خدا کی بارگاہ میں قربانیاں عمادہ ہو رہی ہیں تاکہ کل کو جب روز عشور نمودار ہو تو ان کے پائے سبات میں لرزش نہ آنے پائے اسی اعتبار سے چاہنے والوں کے لئے مصطحب قرار دیا گیا ہے کہ وہ آج کی شبرات جاک کر گزارے اور کوشش کریں کہ ان صفات کو اور ان خصوصیات کو کہ جو خیام حسینی میں موجود افراد کے وجود میں پائی جاتی تھی میں اور آپ اپنے وجود میں دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکیں چاہے مرد ہو چاہے ذن ہو چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بڑا ہو کربلا اپنے اندر ساری مثالوں پر لیے ہوئے ہیں آج کی شب قربانیاں آمادہ کی جا رہی ہیں دیکھنے والی آنکھیں چاہیے سننے والے کان اور سوچنے سمجھنے والے دماغ چاہیے ماں اپنی قربانیوں کو آمادہ کر رہی ہیں اے انہوں محمد اے جعفرِ تیار کے پوتوں اے حیدرِ کررار کے نواسوں کل اپنی ماں کی لاج رکھنا دیکھو اپنے مامو پر اس طرح سے اپنی جا نچھاور کرنا اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کرنا کہ تمہاری ماں اپنی مادرِ گرامی کی بارگاہ میں اپنے ماں جائے کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکے ایک ایک کر کے عزیزوں ہر ماں اپنی قربانی کو آمادہ کر رہی ہیں شبہ اشعر کے بارے میں تاریخ نے جملہ درج کیا ہے لَهُمْ دَوِيُّنْ كَدَوِيِّنْ نَحْلِ اصحابِ حسینی کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنوناہت کی آوازیں ہوتی ہیں کوئی رکو کے عالم میں کوئی سجدے کے عالم میں کوئی قیام کی کیفیت میں اور بساوقات کوئی مزاہ بھی کر رہا ہے اور جو پوچھنے والا طلب کے پوچھ رہا ہے کہ یہ کونسا وقت مزاہ ہے کہ کیوں نہ مزاہ کریں ہم اپنی سعادت اور اپنی بلندی کو چند لمحوں کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں تو آوازیزوں جیسے کہ میں نے شب کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا جہاں انسان گریہ و ذاری کرتا ہے جہاں انسان مجلسوں میں شرکت کرتا ہے ماتم کرتا ہے نوحہ خانی کرتا ہے مرسیہ خانی کرتا ہے عزیزوں وہاں تھوڑا سا وقت تنہائی میں نکالی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھئے کہ وہ جو قافل ہے حسینی سے جاملے وہ کن صفات کے حامل تھے اور جنہیں یہ عظیم مرتبہ اور مقام نہیں مل سکا ان میں کیا خرابیہ تھی کیا عیب تھے کیا امراض تھے کہ جو خدا نخواستہ اگر بڑھ جائیں اور موزی مرز کی صورت اختیار کر لیں تو انسان اپنے ہاتھوں کو نوحہ رسول کے خون سے رنگ ڈالتا ہے جا کر پڑھیں ہمار سا دل لئین کے بارے میں جانتا تھا حسینی سے سب کچھ یہ دنیا انسان کے وجود پر چھا جاتی ہے اور اس دلدل میں انسان ڈوب جاتا ہے حسینی سے کیفیت یہ ہوتی ہے کہنے لگا کہتے ہیں لوگ جنت اور جہنم میں اور آپ تعجب نہیں کیجئے گا حسینی سے بسر نہ کرے تو آہستہ آہستہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مثالیں فقط اس زمانے میں تھی نہیں آج بھی ایسا ہی ہے اگر راہے مستقیم کو انسان چھوڑ دے آہستہ آہستہ یہ دنیا یہ شیطان اس طرح سے انسان کے وجود پر قبضہ پیدا کر لیتا ہے انسان یہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں وہ کیش پیمنٹ ہے وہ ناغد ہے کون نصیع کا اور ادھار کا معاملہ کرے گا آپ کی ساری باتیں ادھار پر ہیں کہ عمر سعید علیہین کے جملے ہیں اور کہنے لگا اگر جنت اور جہنم حق بھی ہے تو میں اللہ رحم الرحیمین میں بعد میں معافی طلب کر لوں گا یہ آزہ شب میں میں میرال رونی کی شب ہے بہت زہمت سماعت نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن دعوتیں فیک کر دینا چاہتا ہوں روز آشورہ جب نمدار ہوگا اکثر صاحبہ نے ایمان روتے ہوئے گرگر فریاد بلند کرتے ہوئے ظلم و ستم پر جو نواز رسول پر ہوا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے مسلسل گریہ کنا ہوتے میں چاہتا ہوں امام کے ان کلمات کو آپ کی خدمت میں مختصرا پیش کروں عزیزو جو میرے مولا نے روز آشور مارکہ حق و باطل کے آغاز میں بیان کیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام صلی علیہ الصلاة والسلام صلی علیہ محمد و آلیہ محمد زیارتِ عربین کی یہ الفاظ ہیں جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی فَاعَذَرَ فِي الدُّعَا اب آپ اللہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اپنے جد کے بارے میں فَاعَذَرَ فِي الدُّعَا لوگوں کو حق کی جانے بلانے میں کوئی عذر باقی نہیں رکھا حسین ابن علیہ ہر اعتبار سے نگاہوں کے سامنے موجود بردوں کو ہٹا دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہیں تھی فَاعَذَرَ فِي الدُّعَا وَمَنَحَ النَّوْسَ ہر میکسیمم لیول پر خیر خواہی چاہیے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيك لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَتِهِ وَحَيْرَتِ الظَّلَالَةِ اور میرے جد نے اپنی جان کا نظران آئے پرورتگار تیری بارگاہ میں دیا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَتِ وَحَيْرَتِ الظَّلَالَةِ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمرہی کی غفلت سے بیداری کا توفہ ملے خدا 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 بہت ساری ایسی اچھی صفات عزیزوں میرے اور آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے مجھے جتنا موقع ملا تھا اکثر سامین اکرام چونکہ میرے نگاہوں کے سامنے ایسے ہیں کہ جو رات کی مجلس میں بھی موجود تھے میں آپ کی خدمت میں عرض کی عزیزوں آسان نہیں ہے مجھے اور آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا اس میں تبدیل لانی پڑے گی حق کو جاننا ایک مسئلہ ہے حق کو جاننے کے بعد اسے اپنانا دوسرا اہم مسئلہ ہے اور دونوں ہی مراحل بہت زیادہ سخت ہے پہلا مرحلہ کیا ہے عزیزوں حق کو جاننا اور سمجھنا دوسرا مرحلہ کیا ہے حق کو بولی ہے اپنانا حق کے مطابق زندگی بسر کرنا دونوں ہی مرحلے بہت زیادہ مشکل ہیں اور دشمن نے جو یہ سلسلہ قرار دی ہے جو ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کی بنابراہ ہم نے اپنا آپ کو دنیا کے سرکل میں کچھ اس طرح سے محف کر دی ایسی سو کہ اکثر اور بیشتر میں اور آپ حق سمجھ نہیں پاتے اور اگر حق سمجھ میں بھی آ جائے تو یہی دنیا انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتی اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے لہذا رات کی گفتگو کے تسلسل میں ایک اہم پیغام آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی آلوہ اللہم صلی علیہ محمد والے محمد گزارش کی تھی میں نے کہ جب بھی مجلسوں میں شریک ہوں عزیزوں ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں یا مجلس میں یا مجلس سے گھر جانے کے بعد سونے سے پہلے جو اہم ترین نقاط آپ نے مجلس میں سونے ہیں یا جو آپ کو یاد رہ گئے ہیں اسے اپنے پاس لکھ لیجئے اور حد اقل دو افراد یا چند افراد مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں ان دو مہینے اور آٹھ دنوں میں صاحبان ایمان ہر روز مولا و آقا کے فرشیزہ پر آگتے ہیں اس عظیم افتخار سے بہرامند ہوتے ہیں تھوڑا سا عزیزوں اگر ادب و شرائط کا خیال رکھ لیں گے تو بہت تیزی سے میں اور آپ اس سفر کو تیہ کروائیں گے پس ایک انسان اہم نکات کو اپنے پاس نوٹ کر لے بہت تو اچھا تو بہت زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ انسان مجلس میں ہی نوٹ کرے اگر نہیں نوٹ کرتا ہے کسی بھی وجہ سے تو گھر جا کر سونے سے قبل انہیں لکھ لے کہ آج میں نے مجلس میں یہ کچھ سنا اور یہ کچھ مجھے جو ہے وہ بیان کیا گیا اور دوسرے دن اپنے مومن بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تیہ ہوا ہے کہ میں نے سلسلے میں قدم آنکے بڑھانا ہے آپس میں شیئر کر لے تم نے کیا مجلس میں سنا میں نے کیا سنا ایک ہی مجلس ہے اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے اگر آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ ہمارے معاشرے کا اہم ترین علمی ہے مجلس میں آنے والے افراد آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے لیکن مجلس سے لے جانے والے افراد تفاوت پائے جاتے ہیں ان میں فرق ہے کوئی بہت کچھ لے جاتا ہے کوئی بہت کم لے جاتا ہے ملتا ہے اس بارگاہ سے ہر ایک کو ہے لیکن میکسیمم لیول پر لے جانے والے افراد کم ہوتے ہیں عزیزوں لہذا ایک دوسرے کو بیان کریں دو مہینے آٹھ دن تک اگر یہ کیفیت آپ کے اندر رہتی ہے تو انشاءاللہ العزیز مجلسوں کے خوگر ہو جائیں گے آل محمد کی تعلیمات آپ کو مزہ دینے لگے گی اچھی لگنے لگے گی جس کے بعد حد اقل یہ کام کریں کہ کسی ایک موضوع پر مختلف علماء کرام کو سن لیں کسی ایک موضوع پر میں نے مثال بھی دی جیسے تربیت اولاد پر آپ نے مختلف علماء کرام کو سنا ایک ایسا ٹوپک ہے جو ہم سب کی ضرورت ہیں بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور ان کی آل اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد میرے نزدیک کسی حد تک جگہ ہے اگر آپ صاحبان ایمان تھوڑا نزدیک آنا چاہیں بارے دی کر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ایک آدمی کو حمد کرنی پڑتی ہے بہران قریب بیٹنا مولانا صاحب کے سخت تو ہوتا ہے لیکن آجائیں یہ آلی مدد بارے دی کر اسی طرح کا مسئلہ عزیزوں مجلس میں لکھنے کا ہے کیسے لکھوں شرم آتی خب اسی بہانے آپ کی لکھائی بہتر ہو جائے گی آپ کی سجائی بہتر ہو جائے گی کل کو مولانا صاحب سے لے بھی لے گا تو پہلے تو نہیں دیں گے کہ نہیں نہیں ہم نہیں دینا چاہتے آہستہ آہستہ میرے بھائی بہتری آ جائے گی ہم حق کب بول پائیں گے ہم کب حق سمجھ پائیں گے تو لہٰذا اگر ایک موضوع پر مختلف علماء کرام کو آپ سماد کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس موضوع سے متعلقہ نسبتاً آپ کی معلومات بہتر ہو جائے گی اس کے بعد والے مرحلے میں آپ اسی موضوع سے متعلقہ کسی ایک کتاب کا انتخاب کریں اور کیا یہ اچھا ہو کہ علماء کرام یا جو آپ سے بہتر پڑے لکھے ان کی رہنمائی میں ان تمام مراحل کو تیہ کیا جائے میں یقین کے ساتھ آپ سے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنی مقدار میں مجلس سننا چاہتے ہیں آپ فقط یہ تیہ کر لیں میں دس منٹ سنوں گا ممکن ہے دو مہینے آٹھ دن کے بعد روزانہ آپ اس طرح سے مجلس میں شرکت نہ کر پائیں نہ ہو اس طرح سے سلسلے آپ کا فاصلہ بہت زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹیکنالوجی کے بدولت جو مجالس آپ کے اختیار میں ہے روزانہ میں دس منٹ سنوں گا بیس منٹ سنوں گا آپ یقین جانئے زندگی میں تبدیلی آجائے گیا عزیزوں اس شبِ آشور میں خدا سے مانگئے حق کا جاننا بھی مشکل ہے حق کا اپنانا بھی مشکل ہے حق کو جاننا چاہتے ہیں آج کی رات ویسے بسر کریں جیسے کہ شہدہِ کربلا اور اصحابِ حسینی نے بسر کی قرآن نماز دعا استغفار حق کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں عزیزوں یہ مانگئے جب مولاِ متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام و السلام محمد و عجل فرجہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے درِ خیبر اکھاڑا تو فرمایا درِ خیبر علی بن ابی طالب نے اس جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے روح کی طاقت سے اور ایمان کی طاقت سے اسے اس کے جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ دی ہے عزیزوں بہرال اگر انسان چاہتا ہے استقامت کے ساتھ اس راہ میں قدم آگے بڑھا ہے مسلم بن عقیل کی طرح بمانگ دول ظالم کے دروار میں کلمہ حق کو جو ہے وہ بیان کر سکے اور مولا و آقا کی بارگاہ میں شہادت کا نظرانہ دے سکے اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے عزیزوں کہ انسان سینہ سبر ہو جائے اور ہر تیر کو اپنے وجود پر لیتا چلا جائے آسان نہیں ہے عزیزوں اس کے لئے پریکٹس اور مشک کی ضرورت ہے تو آج کی رات میں یہ جو انسان گڑ گڑاتا ہے فریاد بلند کرتا ہے یہ دونوں مراحل میں انسان کے لئے مفید ہے حق کو جاننے کے مرحلے میں بھی مفید ہے حق کو اپنانے کے مرحلے میں بھی مفید ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حق کو جاننا اور حق کو اپنانا اس کے لئے تھوڑا بہت آپ کو حمد کرنی پڑے گی میرے بھائی ہمیں اپنے مکمل طرز زندگی اور خصوصیت سے ہمارے مجلسوں میں شرکت کو بہتر بنانا پڑے گا الحمدللہ ہم کانٹیٹی وائز بہت بہتر ہیں سال بسال مجلسوں کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن عزیزوں کالٹی وائز بہت بہتری کی گنجائش ہے کہ ہم سے کوتائی ہو جاتی ہے بہرحال روزِ آشور میرے مولا نے فوجِ اشقیہ کو خطاب کر کے ان کے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا طبیب ہے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا کہ کیا سبب ہے کہ تم حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہو کیا سبب ہے کہ تم حسین ابن علی کے ناحق اور مظلوم خون کے سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ چاہتے ہو اگر ایک لفظوں میں بیان کروں حسین سو استہوز علیکم الشیطان شیطان نے ٹوٹن تمہارے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیے پہلے مرحلے میں ایسا نہیں ہے رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا یہ بچے پہلے دن سے حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے آہستہ آہستہ ماباب ان کو اچھا ماحول فرام نہیں کرتے جس کی بنا پر یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جاتے اسی طرح سے پہلے دن شیطان کو میرے اور آپ کے وجود پر کوئی کنٹرول نہیں ہے قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے جو مؤمن ہے اللہ کی ذات پر اس کا توقل ہے شیطان کا ذرہ برابر اس پر تسلط نہیں ہے اسے عدد زیادہ دور سے آواز دے سکتا ہے بھائی صاحب سننا جی ذرا ایک منٹ توجہ کیجئے بس اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہے اب آپ کہیں کہ یہ والا اختیار بھی اللہ نے شیطان کو کیوں دیا تو عزیزو پھر تو آزمائش ہی نہیں ہوتی پھر تو آزمائش ہی نہیں ہوتی آزمائش اسی صورت میں ہے کہ دو راہے پر انسان پھڑا ہو دونوں جانب جا سکتا ہو اور پھر اللہ کا انتخاب کرے اور شیطان اللہ اینک سے مو موڑ لے اور اتنی رحمتیں نحمتیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے میرے حال بہت زہمتیں سماد نہیں دینا چاہتا ہوں روز آشور نمودار ہوا فوجوں کو دونوں جانب سے آمادہ کیا گیا میرے مولا نے مہمانے پر کس کو قرار دیا سپیہ سالاری کسے دی زہر ابن قین کو صحیح ہے اور میسرے کسے پیہ سالاری کس کو دی حبیب ابن مظاہر کو اس لئین نے بھی جو ہے وہ اپنے پیادے اور جو ہے وہ سوارہ لشکر کو مرتب کیا ظاہران دائیں جانب کی عمر ابن حجاج لئین کو بنایا شمر ابن زلجوشن کو بائیں جانب کی فوج کا سپیہ سالار قرار دی اس موقع پر عزیز ہو تاریخ کے ان جملات کو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور ان کی حال پر اللہم صلی علیہ وآلہ محمد ہر مومن بھائی کے لئے ہر پاکیزہ فطرت انسان کے لئے آج کی شب میں اپنے دل میں سے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی کینہ اور بغضہ نکال دیں ایک دوسرے کے لئے دعا کیجئے دیکھئے جس امام کی خاطر میں اور آپ جمع ہوئے ہیں اور جس کی مظلومیت پر رونا چاہتے ہیں اس امام کی بلندی دیکھئے اس کے کردار کی عظمت دیکھئے اس کی بندگی کی میراج دیکھئے انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے فوج امادہ ہیں لڑائی شروع ہوا چاہتی ہے امام نے کہا رک جاؤ رک جاؤ ایوہ الناس اسمعو قولی میری بات سن لو وَلَا تَعْجَلُ اور دیکھو جلدی نہیں کرو یہاں تک کہ میں تمہیں معایزہ کر دوں اور تمہارے اس توجہ چاہتا ہوں تمہارے اس حق کو ادا کر دوں جو تمہارا میری گردن پر ہے اللہ اکبر سن لو حسین ابن علی کی کس سمت میں جا رہے ہو ظاہران آج کی شب میں یا الاس صبح میرے مولا نے اپنے لشکر کو مرتب کیے آپ جب اس مرتبہ جائیں انشاءاللہ سرزمین کربلا اور خیام حسینی کی زیارت کا شرف ملے تو وہاں پر بعض عرب حضرات نے اس کو منظر کے طور پر پیش بھی کی ہے ایک تو کربلا ایک بلکل چٹیل میدان نہیں ہے نشب و فراز پائے جاتے ہیں مختلف چھوٹے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں مختلف درخ بھی موجود ہیں جب کہا جاتا ہے کہ ایک کمین سے مولا ابو الفضل الاباس پر وار کیا گیا کیا مطلب ہے کوئی دیوارے تو نہیں تھی اس قسم کی جو ہے وہ کیا ہے چیزیں تھی جس کے پیچھے انسان چھوپ جایا کرتا تھا نمبر ایک دوسرا عزیزو آج کی شب میں توجہ چاہتا ہوں یا اللہ صبح میرے مولا نے اپنے خیام کو کہ یہاں پر بھی بہرحالی ایک دوسرا اہم ترین پیغام ہے خدا رہا خدا رہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں ظاہری اعتبار سے اور مانوی اعتبار سے ظاہری ناموس انسان کے بیوی بچے مانوی اعتبار سے انسان کی ناموس انسان کی عزت انسان کا دیم ہے سید شہدہ کی تعلیمات ہے خدا رہا اس کا مزاق نہ اڑائیں میں نہ اڑاؤ ممبر پر بیٹھ کر آپ نہ اڑائیں سامین بن کر بانی مجلس نہ اڑائیں مجلس برپا کر کے آؤ اسی طرح سے مجلس برپا کریں جس طرح سے اہلِ بیت کا تقاسہ ہے ایام تعلق رکھنے ہو کربلا سے اور انسان کربلا کو نہ پڑھے نہ سنے نہ سمجھے حزیزو خدا کو کیا جواب دیں گے اور آپ مجھے بتائیے اگر آج کی شب میں بھی انسان روزیں آشور میں میرے مولا کے خدبے کو اس کتنی سختی کا عالم حزیزو زہرہ کے لال پر کتنی سختی اس کے باوجود بھی واضح و نصیحت کی اور میں اور آپ پڑھنے سے بھی جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کریں خدا کو کیا جواب دیں گے حزیزو میں ارحال یا رات میں عرض کر رہا ہوں یا صبح محسوس ہی ہوتا ہے رات ہی کے وقت میں امام نے خیام حسینی کی چینش کچھ اس طرح سے کیے کچھ مرتب ایسے کیا تھا کہ درمیان میں بی بیوں کے خیمے ہیں مخدرات عصمت کے خیمے ہیں اور پھر ان خیموں کو کور کیا ہوا ہے عزو اقارب کے خیموں کے ذریعے سے اور آخر میں عزیزو اصحاب اور غلاموں کے خیمے ہیں اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ آج کی شب میں امام نے کچھ ایسا سلسلہ کر دیا کہ خیام حسینی میں ورود اور داخلہ ایک راستے کے سوا اور کسی راستے سے نہ ہو یہی سبب ہے کہ تقریباً تین حصوں میں میرے مولا نے خندق کھدوائی ہے اور اس میں گھاس پوس لکڑیاں کاٹے جو بھی اس موقع پر دستیاب تھا اس سے اس کو بھرنے کے بعد ان میں صبح کے وقت حتی آگ جلا دی گئی ہے یا رات ہی کے وقت بعض روایتوں کے مطابق رات ہی کے وقت آگ جلا دی گئی ہے جس طرح سے مولا مختلف امور کے لیے جایا کرتے تھے اور تاریکی میں دیکھا کرتے تھے کہ کئی انہوں نے کوئی کمین نہیں کیے وہ لئین بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مقتل یہ کہتا ہے کہ جب صبح کے وقت میرے مولا نے چکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا انسانیت نہیں رکھتے تھے انسان نمہ ہیوان تھے ہیوان سے بتر تھے میرے مولا نے آگ جلا دی اس لئین نے نازبہ کلمات استعمال کی مسلم ابن عصدہ جا نے کہا مولا اجازت دیجئے میں اس پر تیر چلاتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ایک پیغام اپنی نامو اس کی حفاظت میں جس حد تک ہو سکے کوشش کیجئے ماں اور بہنوں کے پردے محفوظ رہنے پائیں اور عزیزوں اہم ترین ذمہ داری میرے اور آپ کی آنکھوں کے نسبت سے آج کی شب شب آشور میں مانگیے میرے اور آپ کا موبائل صاف ہو جائے غیر مفید استعمال حرام استعمال حد اقل ختم ہو جائے انشاءاللہ آگے بڑھ کر مانگیے غیر مفید استعمال ختم ہو جائے وگر نہ آج کے بعد کوئی مومن کوئی علی کا چاہنے وال حسین کا ماتندار آنکھ سے گناہ نہ کرے نہ کرے عزیزوں مانگے نفرت ہو جائے مجھے اور آپ کو ان مناظر سے جو انسان کو اندھا کرنے کے لیے شیطان اللہین اور اس کے چیلوں نے جو ہے وہ قدم با قدم ہمارے لیے اور ہمارے جوانوں کے لیے قرار دے دیے اجرکم علاللہ جب ہور بہت زیادہ اسرار کر رہا تھا میرے مولا کو کہ آپ یہی پر رک جائے ٹھہر جائے اس موقع پر توجہ چاہتا ہوں زہیر ابن قین نے کہا تھا مولا ان کی تعداد بہت قلیل ہے اب یہ دوسرا پیغام دینے چلو مولا ان کی تعداد بہت قلیل ہے ہم حملہ کر دیتے ہیں فرمایا حسین ابن علی قتال کا اور جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا ہے روزِ آشور اس موقع پر مسلم ابن عوصہ جانے کا مولا یہ اتنے آپ کی شان میں نازمہ کلمات استعمال کرتا ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس پر تیر چلا ہوں فرمایا نہیں حسین ابن علی جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا اخلاق کی بلندیا حضیث و سرزمین مجھے اور آپ کو آتا کر رہی کیا ہوگی ہے مجھے اور آپ کو کیوں وہ اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے حضیث و ہر پاکیزہ فطرت انسان مسلمان علی کے چانے والے حسین کے ماتندار کے لئے اپنے دل میں سوف کورنر محبت کا جذبہ جس طرح میں ہدایت یافتہ ہوگی یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے یہ چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے حضیث و فقط تعارف کے لئے ہیں بہترنا ہم سب کے سب بھرابر ہیں جو اس بارگاہ میں جتنا کوشش کرے گا خدا کی بارگاہ سے عطا کر دیے جائے گا اچھے طریقے سے عزیزوں واز مععزہ اور نصیحت دوسرے تک پہنچا ہے کہ سنو بس میرا وقت مکمل ہوگی عزیزوں انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ کتابیں جن میں اس خدبے کا ذکر ہے اپنے طور پر جا کر پڑھئے گا تقریبا طولانی خدبہ عزیزوں میرے مولا نے اس سخترین وقت میں بس عوقت لئی نئی سنتے تھے شور مچاتے تھے نازمہ کلمات کہتے تھے اس کے باوجود بھی میرا مولا پیغام حق پہنچا رہا تھا اہم ترین مسئلہ یہ بیان کیا استحوز علیکم شیطان تم پر غالب آگیا ہے دنیا نے تمہیں اپنی جانب کھیچ لیا ہے حرام تمہارے پیٹوں میں اور تمہارے بطون میں کچھ اس طرح سے بھر گیا ہے کہ تمہارے دلوں پر بہر لگ چکی ہے اس لئے تم حسین ابن علی فرزند زہرہ اور رسول سے کلم حق سنتے ہو لیکن تمہارے کان بہرے ہو چکے ہیں آخر میں علیہین کیا کہنے لگے امام نے نام لیا اے شبس ابن روائی اے حجار ابن عبجر اے فلاں اے فلاں مگر تم نے خط نہیں لکھا تھا کامیات نہیں ہے پھر آخر میں کہنے لگے آپ کا رشتداری تو ہے کیوں بہت نہیں کر لیتے امام نے فرمایا میں زلط کی زندگی بسر کرنا چاہتا اور اس موقع پر کلے میں حق کا اعلان کیا تمام ہو گئی حجت بدعا دی بدعا این دین ہے اس موقع پر کہ اب جب تم نہیں ہدایت یافتہ ہونا چاہتے حسین ابن علی کی بدعا تا قیام قیامت تمہارے لیے اور اس موقع پر چہنے والوں کو پیغام دی عزیز پاکیزہ گودو نے اللہ نے اس کے حبیب نے پاکیزہ ترین ہستیوں نے اور پاکیزہ گودو نے حسین ابن علی اور آپ کے چاہنے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ زلط کی زندگی کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے عزت کی موت آو عزیزوں زلط کا رزق حرام چھوڑ دیں وہ آنکھیں جو انسان کو ظلیل اور رسوہ کرتی ہیں آج کے بعد دیکھنا چھوڑ دیں وہ زبان کے جو معاشرے میں اختلاف پھیلاتا ہے اس زبان کو ختم کر دیں قطع کر دیں آہستہ آہستہ میں اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کیلئے کوشش کریں گے پروردگار مطالب مجھر آپ کو محروم نہیں فرمائے گا اور انشاءاللہ اس شرافت مندانہ اور عزت سے بھری زندگی بسر کرنے کی پروردگار مطالب انشاءاللہ حسین کے ان تمام چاہنے والوں کو توفیق عطا فرمائے شب عاشور ہے شب گریہ ہے شب زاری ہے عزیزوں شب فریاد ہے انشاءاللہ میں اور آپ اپنے قلوب میں جا کر دیکھیں عرص کیا جتنا اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے کمانے کا انداز حرچ کرنے کا انداز لوگوں کے ساتھ روابط کی کیفیت یہ ایک ایک شئے ہے جسے اسلام نے میرے اور آپ کے لئے بیان کر دیا جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار مطالب محروم نہیں فرمائے گا دعا کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیجئے روزہ آشور کا آغاز میرے مولا نے کچھ ایسے کی اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت حسین کا بھروسہ ہر گھر ور ہر سختی میں پروردگار تجھ پر ہے ہر مسیبت میں حسین کا بھروسہ حسین کا اعتماد تیری ذات پر ہے کم من ہم من یعف فیہ الفعاد کتنی ہی سختیاں ہیں جس میں دل ضعیف ہو جاتے ہیں ہیلہ اور چارے کار ختم ہو جاتا ہے چاہنے والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دشمن نازبہ کلمات استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن جب انسان آگے بڑھ کر اسے خداوند مطالقی بارگاہ میں بیش کرتا ہے وَشَكَوْتُهُ اِلَيْكُ اور تیری بارگاہ میں اس کی نسبت سے شکوا کرتا ہے ہر ایک سے مو موڑ کر تیری جانے متوجہ ہو جاتا ہے فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ تو اے میرے پروردگار تو اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے گشائش لے آتا ہے اس میں لیے میرے لیے راستہ فراہم کر دیتا ہے انشاءاللہ پروردگار مطال محروم نہیں فرمائے گا عرض کیا وَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا ہر انسان دوسرے کو بے وقوف بنا سکتا ہے اپنے آپ کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے میں اپنے وجود میں جا کے دیکھوں ہاں کہاں کوتا ہی کرتی ہے سبان سے کہاں خطا سرزت ہو جاتی ہے کہان کونسی غلط چیزیں سن لیتے ہیں کہ اتنا وقت میں ضائع کر لیتا ہوں انشاءاللہ اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے پروردگار مطال محروم نہیں فرمائے گا آئیے سرزمینِ کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مولا و آقا پر سلام بھیجیں انشاءاللہ خوشہ بحال وہ تمام نفوس وہ پاکیزہ حسین کے چانے والے جو سرزمینِ کربلا میں اس وقت موجود ہیں اور مولا و آقا کی زیارت کر رہے ہیں نوحہ کناہ ہیں امامِ معصول فرماتے ہیں کہ تجھے زیارت نہیں مل سکی ہے نزدیک سے روزِ عاشور جب برامد ہو تو زوال سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا تڑپا اپنے آپ کو اپنے قلب کو مستر کر مولا و آقا کی زیارت سے بہرامند ہو ایک دوسرے کو تسلیت پیش کر کہ حسین کی مصیبت میں خدا آپ کو بہترین عجر عطا کرے و جعلنا و ایاکم من الطالبین و سارہی مع ولی الامام المہدی اور زمانے کے امام کے ساتھ حسین کے قاتلوں کے بدلہ لینے والوں میں سے عزیزوں تھوڑا سا دین کو صحیح سٹڈی کریں گے آپ کو سمجھ مائے جائے گا دشمن فائننشلی حملہ کر رہا ہے ہم فائننشلی جواب دے سکتے ہیں وہ ثقافتی اعتبار سے یہ الغار کر رہا ہے ہم وہاں سے جواب دے سکتے ہیں ہر جگہ جہاں سے میرے اور آپ کے لئے ممکن ہے میری ماں اور بہنوں کے لئے ممکن ہے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے پروردگار مطال رہنمائی فرمائے گا حضی زورات کی تاریخی ہے حسین بن علی ہے کس قدر پریشاں ہیں کس قدر اس عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسا نہ ہو دشمن کسی کمین سے حملہ آبر ہو جائے نافے بن علال کہتے ہیں میں نے ایک تاریخی کی جانب اپنے مولا کو جاتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ تڑب کیا تنہائی ہے ایسا نہ ہو دشمن حملہ کر جائے قدم پیچھے رکھنا شروع کیا امام نے فرمایا نافے تم ہو ہاں ہاں مولا اس تاریخی میں مجھے ڈل لگ رہا تھا کہ دشمن آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے کہا نہیں نافے میں دیکھنے لگا ہوں کہ نشیب و فراز میں کہیں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے دشمن نے کمین کیا ہو اور وہاں سے حملہ آور ہو جائے کس قدر خیال تھا حضیظ و مخندرات اسمت کے پردے کا حسین ابن علی کو ایک سبب ہے جب میرے مولا کا وقت آخر تھا تو اس وقت بھی ضعیف نگاہوں سے خیام کی جانب دیکھ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کے فریاد بلند کر رہے تھے اے ظالموں اگر دین نہیں رکھتے ہو فکونو احراراں فی دنیا کو اپنی دنیا میں آزاد منش ہو جاؤ اور اے حسین ابن علی زندہ ہے تم کیسے خیموں کی جانب قدم آگے بڑھا ہے وَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ سَدَا سَدَا اَتْ مَافْ کر دیجئے گا دعا کر دیجئے گنے گاروں اور خدا کروں کے لیے کس قدر زخد ہے کل کا دن نبی زادیوں رسول زادیوں علی زادیوں پر اپنی شہزادیوں سے اہد کیجئے بیبیا جس دین کی عظمت کے لیے ہے شہزادیوں آپ نے اتنی عظیم قربان دی آپ کا یہ غلام یہ خادم یہ کنیزیں آپ سے اہد کرتی ہے کہ آج کے بعد آپ کا دل نہیں ستائیں گے عجر و قوم علاللہ سرزمین کربلہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ دیں اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ موسیقی وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَهْدِ مِن نیلِ زیاردِ گُم سب مل کر انشاءاللہ ٹوٹے دل کے ساتھ شکستہ دل کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ اسلام علی الحسین شبِ عاشور عزیز نہیں معلوم آئندہ سال مجھے اور آپ کو ملے نہ ملے اس کی قدر و قیمت کو جانئے روتی آنکھوں کے ساتھ السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَائِن وَعَلَى اَوْلَى اَوْلَادِ الْحُسَائِن وَعَلَى اَوْلَى 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 الْحُسَائِن نے کہا ہے نافے کیا یہ اچھا ہو رات کی اس تاریخ اسے بہرہ مند ہو اور اپنی جان بچا لو مسلسل میرا مولا اپنے چاہنے والوں کو آزماتا تھا جاؤ اپنی جان بچا لو ایک مرتبہ اپنے آپ کو قدموں میں گرایا اور گرانے کے بعد کہا آقا یہ ایک ہزار درہم کی تلوار اور ایک ہزار درہم کا یہ سواری کا جانور یہ میں نے اس خاطر لیا ہے کہ یہ آپ کی راہ میں لڑے آپ کی راہ میں یہ تلوار اس قدر چلے کہ کند ہو جائے اور یہ سواری کا جانور اس قدر دوڑے کہ تھک جائے آوازیز و شب عاشور میں کہو اپنے مولا سے اے مولا میری جان میرا مال میری احلاد سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں مجھے راہ سجائی دیجئے عجرکم علاللہ بہرحال نافے کہتے ہیں میرا مولا پلٹا واپس اور اپنی بہن کے خیمے میں داخل ہوا میں نے پہرہ دینے کے لیے کچھ لمحات وہاں پر گزارے تو یہ آواز میرے کانوں میں پڑی عزیزو بہت زیادہ زہمت سماعت نہیں ہے ایک یا دو منظر آپ کی خدمت بیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں گنہگار ہوں خطاکار جس قدر اس منظر کو اور کربلا کی شب آشور کو سوچتے چلے جائیں گے پروردگار آپ کو آنسو عطا کرتا چلے جائے گا کہنے لگے نافے میرے کان میں آواز آئی بھائیہ بھائیہ آیا اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے حق رکتی ہے بہن دیکھ چکی ہے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا بھائیہ کے ساتھ کس طرح سے بے وفائی کی گئی شب آشور میں تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچئے گا اور کہئے گا نہیں مولا میں بے وفا نہیں ہوں میں پیکرے وفا بننا چاہتا ہوں بہت عزیزو یہ جملے سننے تھے ایک مرتبہ بہن کو دلاسہ دیا بہنا یہ میرے اصحاب کیا ایک ننہ بچہ ماں کے سینے سے محبت کرتا ہوگا اس سے کئی زیادہ یہ موت سے محبت کرتے ہیں نافے بن حلال چلے حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پہنچے اس ماجرے کو بیان کیا اصحاب حسینی ایک مرتبہ مخدرات عصمت کے خیموں کے باہر آ کر کھڑے ہوئے اظہار وفا کیا اے بی بیوں اے رسول زادیوں اے علی زادیوں اگر ہمارا مولا اس نے جہاد عطا کرے اسی لمحے لڑنے کے لیے آمادہ ہے جب تک کہ یہ تلوار دشمن کی گردنیں نہ اڑا دے اور ان نیزوں سے دشمنوں کے سینوں پر یہ نیزیں نہ گھوپ دے حجروں کو ملاللہ ایک مرتبہ کسی بی بی کی آواز بلد ہوئی اے میرے بھائیہ حسین کے مددگاروں تم پر سلام عذاب خاکے کربلا اپنے سروں میں ڈالتے ہوگے کیا وقت آگے اولاد سارا پر عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عزیزوں مقتل نے ایک اور منظر اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرا چوتھا امام بیمار ہے نحیف ہے فرماتے ہیں کہ بھوپی میری تیمارداری کر رہی تھی بلکل برابر کے خیمے میں میرا مولا غلام ہے جو تلوار کو سائقل کر رہے ہیں جون اور امام کچھ اس طرح سے ان اشعار کی تلاوت کر رہے ہیں اے زمانے تو کس قدر بے وفا ہے تو بدل پر اکتفا نہیں کرتا ہے جسے چاہتا ہے لے جاتا ہے میرا مولا سید سجاد فرماتا ہے جب میں نے اپنے باپ کی زبانی اس موت کے مرسیے کو سنا اپنے آسوں پر ضبط کیا فوپی سامنے موجود ہے کیسے رو پاؤں ایک مرتبہ فوپی نے انتظار کیا جب کوئی نہ رہا ما جائے کے خیمے میں ایک مرتبہ زینب کمرہ چلی اور پہنچنے کے بعد کچھ اس طرح سے بین کی اے میرے بھائیہ حسین مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج میری ماں فاطمہ زہرہ اس دنیا سے چلی گئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا بھائیہ سان اس دنیا میں نئیرہ عجرکم علی اللہ بس ایسی سے زیادہ زہمت زمان نہیں دینا چاہتا ہوں اس منظر کو جتنا آپ خود سوچیں گے انشاءاللہ پروردگار مطالعہ سو عطا کرے گا بہن کو زینے سے لگایا اے بہن موت برحق ہے ہر ایک نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اے زینب صبر کر میں آج جوڑ کر ارز کروں گا شہزادی آج شبِ آشور ہے بھائیہ نے موت کا مرسیہ پڑا آپ اس قدر بیتاب ہو رہی ہے ارے کل کو اثرِ آشور اپنے ماجائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینبِ کمرہ مقتل میں پہنچے گی بھائی کا سرابا بھے سر کا لاشا کس سے بہن کرے مدینے کا روخ کیا ہوا محمد سلح علیکہ ملیک السما نانا رسول اللہ پر آسمان کے ملک درود و سلام بیجتے یہ دیکھئے آپ کا حسین مرملون بطبا خون میں ڈوبا حسین مقدع الاعزا ٹکڑے ٹکڑے حسین وَبَنَا تُوْكَ سَبَایَا نَانَا دیکھئے آپ کی بیٹی آسیر بِعَبِ الْعَطِشَانِ حَتَّى مَضَا بِعَبِ الْمَحْمُومِ حَتَّى قَضَا لَا وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَاسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْقَلَبِيَنْ قَلِبُونَ پروردگار تجھے زینبِ کمرہ کے آسووں کا واسطہ تجھے زینبِ کمرہ کی آہو اور فریادوں کا واسطہ ساختہ بی بی کیلئے آج کی شب میں اس عمر کو تحمل کرنا حضیٰ محسوس ہی ہوتا ہے میرے مولا نے خصوصیت سے دعا طلب کی تھی پروردگار پروردگار میری مہن زینب کو صبر اتا کر دین کی راہوں پر صبر و استقامت کے ساتھ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ اس شبِ آشورہ میں اپنی قربانیوں کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرماؤ دنیا کی اس جھوٹی محبت اس موزی مرز والی محبت کے جو سید و شہدہ سے مجھے اور آپ کو دور کر دے پروردگار ہم سب کو شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرماؤ وہ مال وہ اولاد وہ شرف وہ مقام وہ عزت وہ جان کے جو حسین بن علی کی راہ میں کام آسکے میرے پروردگار زیادہ سے زیادہ عطا فرماؤ قلبِ متحرِ امامِ زمان قوم سے راضی ہو خوشنوت فرماؤ مارا شمار آپ کے عوان و انصار میں فرماؤ آپ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ماتمِ حسین